ناظرین اگلا پروگرام ہے فقہ مسائل اجمعین ومن وعلاهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها الذین آمنوا كتب عليكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذین يطيقونه فدية تعام مسكين ومن تتوعى فهو خیر له وان تصوموا خیر لكم ان كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ رمضان پاک کا مبارک مہینہ ہے جس کے روزِ حقصبانو وطالع نے ایمان والوں پر فرض فرمائے ہیں قرآن پاک کی آیت میں یہ رشاد فرماتے ہوئے ایمان والوں سے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اروزِ رکھنے کا سلسلہ کچھ اس امت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے یہ مشبکت صرف اس امت مسلمہ ہی کو نہیں دی گئی بلکہ سابقہ امتوں پر بھی روزِ فرض کیے گئے تھے یہ ذمہ دارے اللہ سبحانو وطالع نے دوسری امتوں پر بھی ڈالی تھی اس سے تسکین کا سامان ہو گیا ہے کہ رمضان کے روزِ فرض ہیں اس امت کے لئے بھی اور سابقہ امتوں پر بھی کچھ روزِ فرض رہے ہیں گوہ کہ وہ رمضان کے روزے نہیں تھے روزے کیا مقصد کیا ہے اور اس کی غرض و غائط کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانو وطالع چاہتے ہیں کہ ایک بندے کو صبح سے شام تک بھوکا پیاسہ رکھیں اور اپنی مرضی کی تلاش میں اسے مشقت اٹھانے پر پاون کریں اللہ سبحانو وطالع نے خود ارشاد فرمایا لال لکم تتکون یعنی روزے کا مقصد اور اسی غرض و غائط یہی ہے کہ انسانوں کے تندر تقویٰ پیدا ہو جائیں تقویٰ کہتے کسے ہیں تقویٰ کے بڑے معانی مفاہیم مفسرین نے بیان فرمائے ہیں لیکن ایک وہ معنی جو دل کو چھوٹے ہیں اور جو سب کے سمجھ میں آتے ہیں مختصر طور پر یہ ہیں کہ اللہ سبحانو وطالع کی طاعت و فرمبرداری پر انسان اپنے آپ کو جمعے اور اللہ کی نام ورزیات سے اپنے آپ کو ہٹائے اللہ سبحانو وطالع جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ رکنے کی تاقیت فرمائی ہے ان سے بچنے کا سخت احتمام کر لے یہی تقویٰ ہے یہ تقویٰ اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے وہ دنیا کی بہت سی مسیبتوں سے محبوظ ہو جاتا ہے نہ صرف مادی مسیبتوں سے بلکہ مذہبی اعتبار سے زندگی گزارتے ہوئے جب مسائب و مشکلات آ سکتے ہیں اللہ سبحانو وطالع اس سے بھی حفاظت کا بندبس فرما دیتے ہیں بشرتے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے بندہ اللہ سے ڈرنے لگے جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے ظاہر ہے وہ اللہ کا بھی محبوظ بنتا ہے اور خلائق کا بھی وہ پسندیدہ ہو جاتا ہے ظاہر ہے ایک ڈرنے والا بندہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا کسی کہاں غصب نہیں کرتا اور کسی کی جلازاری نہیں کرتا ہر ایک کی حمدردی اس کا ایمان ہو جاتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ حمدردی اور دل جوئی کرنے کو وہ اپنا نصب بلائن بنا لیتا ہے ظاہر ہے جب متقی ہو جائے بندہ تو اسے خلق خدا کا بھی کوئی گزن نہیں پہنچتی بلکہ راہت اور رحمت کا سامان خلق خدا کے لئے اس کی طرف سے ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بندوں کو جو تخوہ اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ تعالی پسند فرماتے ہیں اور خلق خدا کے دلوں میں اللہ تعالی ان کی محبت ڈال دیتے ہیں ان روزوں کے بارے میں فرمایا جایا یہ روزیں کوئی بہت زیادہ دنوں کے نہیں ہیں بلکہ گینے چنے چند دن کے ہیں یعنی مطلب یہ کہ رمضان کا ایک مہینہ اللہ تعالی نے روزے فرض فرمائے ہیں بس اس ایک مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں گیارہ مہینے تو ہم اپنے مرضی سے دن تمام کھانے اور پینے کا اتمام کر سکتے ہیں جائز راستے سے اور جائز کمائی سے اور جائز حلاف رسخ روزی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے جائز خواہشات کی تکمیل بھی کر سکتے ہیں لیکن رمضان کا ایک مہینہ ہے جس میں یہ پابندی لگائی گئی ہے تو فرمائے گیا کہ جو کوئی رمضان کے مہینے کو پا لے تو وہ روزہ رکھ لے ایامم مادودہ یہ تو چند دن کی بات ہے جس میں آپ کو روزہ رکھنا ہے پھر اس میں بھی اللہ تعالی نے رخصت دی ہے اجازت دی ہے تم میں سے جس کسی کو سفر درپیش ہو یا تم میں سے کوئی مریض ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ بات کے دنوں میں ان روزوں کو رکھ لیں ان کی خضا کر لیں دوسرے دنوں میں ان روزوں کے رکھنے کا اعتمام کر لیں یعنی رمضان کے مبارک مہینے میں روزیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے ان کو جو صحت مند ہیں تندرست ہیں مسافر نہیں ہیں بیمار اور ضعیف نہیں ہیں بہت زیادہ ان کو تو روزے رکھنا ہے روزے کے سوا ان کے حق میں کوئی چیز اور اس کا متبادل نہیں بن سکتی اللہ کے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے من افتر یمم من رمضان من غیر رخصتی و لا مرض جو کوئی آدمی رمضان پاک میں کسی عدر شرائی کے بغیر کہ اس کا سفر بھی نہ ہو اور بیمار بھی نہ ہو اور رمضان پاک کے روزے چھوڑ دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری زندگی تمام اگر وہ روزہ رکھ لے تو پوری زندگی کے روزے مل کر اس کے رمضان پاک کے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتے تو کتنی بڑی محرومی ہے رمضان کے روزے کے چھوڑ دینے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نخیدی سپاک میں بیان فرمائی ہے ظاہر ہے سب کو روزہ رکھنا ہے لیکن جو مسافر ہیں وہ چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں باز مسکی خضا کر لیں جو بیمار ہیں وہ چاہیں تو روزہ چھوڑ دیں اور باز مسکی خضا کر لیں پھر اس میں شارعین نے بڑی بحثیں کی ہیں کہ مسافرت میں اگر آسانی ہو سہولت ہو اور پھر روزہ رکھنے کا تحمل ہو سکتا ہے تو ظاہر روزہ رکھ لینے ہی میں حضیلت ہے اس کے باوجود اگر کوئی روزہ چھوڑ دے باوجود ہے کہ سفر میں آرام ہو اور آہت ہو اور کوئی دشواری تکلیف نہ ہو تب بھی روزہ چھوڑ دے تو اندھ اللہ وہ گناہگار نہیں ہیں کیونکہ سفر میں اللہ نے خصوصی ریایت دی ہے اجازت دی ہے کہ وہ چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے اسی طرح سے بیمار کے لئے بھی اگر بیماری ایسی ہے کہ بیمار بیماری کا زمانے میں اتنی طاقت و قوت رکھتا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے تو اس کو چاہیے کہ ضرور روزہ رکھ لے اور اگر ایسی مجبوری ہو بیماری کی وجہ سے کہ روزہ رکھنے سے یا اس کے مرض کے بر جانے کا خطرہ ہو یا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے صحت کمزور ہونے کا اندیشہ ہو ایسے سارے حالات میں روزہ چھوڑنے کی بیمار کے بھی اجازت ہے لیکن ان کے لئے معاف نہیں ہے بلکہ مسافر جب اپنے سفر سے واپس لوٹ جائے بیمار جب صحت مند ہو جائے تو پھر رمضان پاک کا مہینہ گزر جانے کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کی خضا کر لے اور ان چھوٹے ہوئے روزوں کی خضا کر لینے سو اس کا فریضہ بھی پورا ہو جائے گا اور وہ وعید کے مستحق نہیں ہوں گے جیسے وہ لوگ جو بلا کسی عذر شرائی کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں محرومی ان کا مقدر بنتی ہے انشاءاللہ ایسی محرومی ان کا نصیبہ نہیں بنے گی اور فرمایا گیا کہ پہلے اس بات کی اجازت تھی صدر اسلام میں کہ اگر کوئی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تب بھی وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے لئے رخصت تھی اجازت تھی کہ وہ روزہ نہ رکھے اور پھر اس روزے کے بدلے کسی مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلا دے اس طرح اس پر کوئی وزر نہیں تھا وہ روزہ چھوڑ سکتا تھا لیکن اس وقت بھی سمجھئے کہ کہ جو کوئی باوجود یہ کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن روزہ رکھ لیتے اس کے حق میں بہتر ہے اور اس کے حق میں بہتر ہونے کی کیا توجیح ہو سکتی یہ ظاہر ہے وہ تو بندے اپنے اس مادی دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ وتعالی کن کن رحمتوں سے اس سے نوازنے والے ہیں اس کا اندازہ نہیں لیکن اگلی آیت میں جو فرمایا گیا کہ جو کوئی رمضان کے مہینے کو پا لے تو بضرور روزہ رکھے اس آیت پاک سے وہ حکم جو سابق میں تھا کہ باوجود قدرت رکھنے کے روزہ چھوڑنے کی اجازت تھی وہ روزہ رکھ بھی سکتے تھے اور روزہ چھوڑنے کی صورت میں کسی مسکین کو کھارا کھرا کر اس کی پاوجائی کر لے سکتے تھے لیکن اس آیت پاک کی نزول کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا اب رمضان پاک کا مہینہ جن پر بھی آئے ان پر لازم ہے کہ وہ ضرور رمضان پاک کا روزہ رکھیں سوائے ان کے جو مسافر ہیں اور ان کے جو بیمار ہیں باقی سب کے لیے روزہ رکھنے کی سخت ہدایت اسلام نے دی ہے البتہ وہ حضرات جو بہت زیادہ ضعیف ہیں اس قدر کمزور ہیں کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اور بلکل ضعیف ہی انتہا کو پہنچ چکے ہیں ان کے لیے بھی رخصت ہے اجازت ہے اور یہ آیت پاک جس میں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو مسکین کو کھانا کھلا دیں ظاہر ہے یہ حکم ان کے حق میں آج بھی برقرار ہے انشاءاللہ قیامت تک وہ حکم برقرار رہے گا وہ لوگ جو بلکل ضعیف ہیں بیمار ہیں اس قابل نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں وہ کسی مسکین کو فدیہ دے کر سمجھئے کہ چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور ان پر جو روزہ کی فرضیت ہے ظاہر اللہ تعالیٰ اس سے اس کے ذریعے اس کو ساقت فرما دیتے ہیں اسی طرح سے ان لوگوں کے لیے جو خاص طور پر عورتوں کے لیے جو ان کے اپنے خاص دنوں میں ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دنوں میں ان کی نماز کبھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے کیونکہ نماز روزہ نہ پانچ مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور پھر اگر رمضان پاک کے روزوں کے بارے میں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان روزوں کی خضا کر لی جائے اس میں حکمت یہ ہے کہ نماز کا عیادہ ذرا مشکل ہے اس لئے کہ ہر مہینے ان کو کچھ دنوں میں کچھ دنوں تک اس سے دو چار ہونا پڑتا ہے تو پانچ پانچ چھ دن کی نمازوں کی خضا دشوار ہوگی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا ہے لیکن رمضان کے روزے چونکہ ایک سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے فرض ہیں اور پانچ چھ دن آٹھ دن اگر اس طرح ان کا روزہ نہ ہوا ہو تو ظاہر ہے کچھ دنوں کے روزوں کی خضا کر لینا کوئی مشکل نہیں ہے اس لئے عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان خاص حالات میں جب ان دن روزہ چھوڑ دیا ہو اسی طرح وہ عورتیں جو حمل کے زمانے سے گزر رہی ہیں ظاہر ہے یہ مشقت کا زمانہ ہوتا ہے اور اس میں اس بات کا خطرہ اور اندیشہ رہتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے حاملہ کو نقصان پہن جائے یا حمل کو نقصان پہن جائے ایسی ساری صورتوں میں اسلام نے ان کے بھی رخصت دی ہے اجازت دی ہے کہ وہ روزے چھوڑ سکتی ہیں لیکن بعد میں ان روزوں کی خضا کرنا ان پر واجب ہوگا اسی طرح وہ عورتیں جو دودھ پلاتی ہیں اپنے بچوں کو ایام رزات میں دودھ پلانے سے اس بات کا خطرہ ہے کہ ماں کی صحت کمزور ہو جائے یا یہ کہ دودھ کی پیداوار میں کمی ہو جائے اور بچے کو پوری طرح دودھ محصر نہ سکے ایسی تمام صورتوں میں دودھ پلانے والی خواتین کو بھی اسلام نے اجازت دی ہے رخصت دی ہے کہ وہ ان دنوں میں روزاتر کر سکتی ہیں لیکن بعد میں ان کو ان روزوں کی خضا کرنا ضروری ہے اسلام کے جو حکامات ہیں روزے کے سلسلے میں ان کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں رمضان پاک کے جو روزے ہیں وہ باعث فضیلت ہیں بغیر کسی سخت عذر کے اور روزوں کو چھوڑ دینا بڑی محرومی کی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہ روزوں کا بڑا عجر و ثواب رکھا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک بندے کے عمل کا بدلہ اور اس کی جزا اور اس کا ثواب دس گناہ سے لے کر ساتھ سو گناہ تک عطا فرماتے ہیں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قال اللہ تعالی اللہ تعالی کا یہاں سے ارشاد ہے مگر روزہ میرے لئے ہے وہ آناجزی بھی اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہو ظاہر ہے جس عمل کی جزا اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرمانے کے وعدہ فرمائیں تو اس کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں ظاہر ہے اس کے جزا اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق خطاب فرمائیں گے یہ جزا اللہ تعالی نے کیوں مقرر فرمائی ہے اس کے سلسلے میں شعرین فرماتے ہیں کہ اور اور آمال کا معاملہ جدہ ہے اس میں ریا کا شائعبہ پایا جا سکتا ہے لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا کا کوئی شائعبہ نہیں کسی بھی مسلمان کو ہم دیکھیں گے وہ سہر کر لے گا روزے کی نیت کر لے گا تو اس کا روزہ دکھاوے کے لئے نہیں ہوتا ہر ایک روزہ دار کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ شام تک وہ اپنے روزے کو پورا کرے انہائی کا موقع محصر آ جائے تاریخی ہو وہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی ایک روزہ دار کھانے پینے سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھتا ہے جو جذبہ ہے ظاہر ہے یہ اخلاص پر مبنی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے سوائے اللہ کے لیکن اس کے باوجود ہر روزہ دار اپنے روزے کو پورا کرتا ہے اور تنہائی میں بھی اپنے روزے کو زیادہ نہیں کرتا تو چونکہ روزے کے اندر شائعبہ بھی نہیں ہے دکھاوے کا ریا کا اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی بہت زیادہ جزا عطا فرماتے ہیں اور جس عمل کی جزا خود اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرمائیں ظاہر ہے اس کی جزا کتنی ہوگی اور کیسی ہوگی اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا حمدان پاک کے روزے کے بڑے حکامات ہیں سہری کے سلسلے میں بھی افطار کے سلسلے میں بھی سہر کر لیں سہر سنت ہے اور یہ ایسی سنت ہے جو سنت شفقت کہلاتی ہے کہ بغیر سہر کیے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن سہر کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اور سہر کے ذریعے سے طاقت حاصل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ ایک روزے دار جب سہر کر لیتا ہے تو جسمانی اعتبار سے اتنی اسے تقویت مل جاتی ہے کہ وہ شام تک بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہے لیکن اگر کوئی رات کو نہیں اٹھ سکے اور وہ سہری کا موقع نہ پا سکے سہر نہ کر سکے تو ظاہر ہے رمضان کا روزہ ان کے حق میں معاف نہیں ہے ان کو بغیر سہری کے روزے رکھنا ضروری ہے لیکن بہرحال یہ ہے کہ راتوں کو اٹھنا چاہیے اٹھنے کا اعتبام کرنا چاہیے اور سہری کا انتظام بھی رکھیں یہ باعث فضیلت اور باعث سنت ہے سہری میں تاخیر بھی مسنون ہے تاخیر کے معنی یہ ہے کہ انتہائی وقت سے کچھ پہلے تک ہم سہر کر سکتے ہیں اس میں بھی فضیلت ہے اور اجر ہے اور یہ ہجائیت بھی ظاہر ہے بطور شکت کے ہے اور اسی طرح روزہ کھولنے میں تعجیل باعث فضیلت ہے تعجیل کے معنی جلدی کر لینا جلدی کے معنی یہ نہیں ہے کہ آفتاب غروب ہونے سے پہلے روزہ کھول لیا جائے بلکہ جیسے ہی آفتاب غروب ہو جائے اور اس بات کا تحقن ہو جائے کہ اب سورج غروب ہو چکا ہے تو فوری روزہ کھول لیا جائے مزید اس میں تعقید نہیں کی جائے یہ بھی باعث فضیلت ہے تو روزہ رکھنا بھی باعث فضیلت ہے اور روزہ رکھتے ہیں سہری کھانا بھی باعث فضیلت اور افتار میں تعجیل بھی باعث فضیلت اور پھر روزہ نیت کے ساتھ رکھا جائے نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو دل میں ہم نے ارادہ کر لیا ہے راتھی سے ہم نے کہ کل دل میں ہمارا روزہ ہے تو ظاہر ہے یہ نیت کے لیے کافی ہے زبان سے الفاظ کا کہنا نیت میں ضروری نہیں ہے البتہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں دل کی نیت کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی الفاظ کہہ لیے جائیں باعث فضیلت ہے کیونکہ ہمارے دین کا معاملہ سارے کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور تریخ اور آپ کی ہدایات پر ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کرنے کی ہدایت فرمائیے ویسے ہی کرنے کا نام دین ہے تو ظاہر روزہ ہو نماز ہو اور کوئی عبادت ہو ان سب کے اندر دل کی نیت کا اعتبار ہے اور حقیقت یہ ہے کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو اور اگر کسی کا دل غافل ہو زبان سے ہم کوئی الفاظ کہہ لیں لیکن دل میں اس کا کوئی استہذار نہ ہو تو وہ نیت نہیں کہلائے گی نیت تو وہ ہے جس کا ارادہ سچا افق کا دل کے اندر ہو اور اگر زبان سے کلمات کہہ لیے جائیں بشرتے کے دل غافل نہ ہو تو یہ بھی احتمام کیا جا سکتا ہے لیکن حج ایسی عبادت ہے کہ اس میں دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی لبے کا عمرتن یا لبے کا حجن کہلنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نیت کی ہے اور تلبیہ پڑھ لیا ہے تو ناظرین محترم روزہ رکھتے ہوئے جو روزہ کا سندھیئے اساسہ ہے اور جو روزہ کا پیغام ہے جو روزہ کا مقصد ہے اس کا ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے روزہ رکھتے ہوئے ہم اگر جو حکام اسلام نے دیئے ہیں ان کی ریایت نہ رکھیں اور جو عذاب اسلام نے بتائے ہیں ان کا لحاظ نہ رکھیں تو ہمارے لئے اس روزہ کا جو سمر ملنا چاہیے فائدہ ملنا چاہیے وہ نہیں مل سکتا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہت سے ایسے بھی روزہ دار ہیں جن کو روزہ رکھتے ہوئے ان کے حصے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی چیز نہیں آتی ظاہر روزہ رکھنا ایسا ہو جیسے کہ روزہ رکھنے کے ایکامات ہیں روزہ کے آذاب ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے روزہ رکھا جائے تو اس روزہ کا سمر روزہ رکھنے والوں کو حاصل ہوتا ہے اسی لئے حدیث پاک کو سامنے رکھنا چاہیے کہ روزہ رکھتے ہوئے ہم سے کوئی ایسی کوتاہی اور غلطی نہ ہونے پائے جس کی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہوئے روزہ کے سمرے سے محروم رہیں اسی لئے خاص طور پر احتیاط کے ضرورت ہوتی ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے غیبت نہ کی جائے چوغل خوری نہ کی جائے حسد سے کام نہ لیا جائے کسی پر ظلم اجازتی کرنے سے احتیاط برتی جائے کسی کا دل نہ دکھایا جائے کسی کی دل آزاری نہ کی جائے کسی کا غصب نہ کیا جائے ظاہر ہے وہ خاری ساری منہیات جس کو اسلام نے منع کیا ہے ہر آن پیش نظر رکھتے ہوئے روزہ رکھا جائے اپنی آنکھ کو بھی روزہ دار بنا لیا جائے کانوں کو روزہ دار بنا لیا جائے ہاتھ اور بھر کو روزہ دار بنا لیا جائے بلکہ سارے آزار وجواریں انسان کے روزہ دار بن جائیں یہاں تک کہ اپنے تصورات کو خیالات کبھی روزہ دار بنا لیا جائے ظاہر روزہ کے سمرات اور برکات اس کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں اور پھر اس کے سمرات جب حاصل ہوتے ہیں تو ظاہر ہیں وہ دیرپا ہوتے ہیں رمضان کے پاک کے مہینہ گزر جانے کے باوجود اور جو سمرات ہیں اس کا سمجھئے کہ پھل بندے کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے نفع سے وہ زندگی میں مستفید ہوتے رہ سکتا ہے اسی لئے ان تمام چیزوں کو ملوز رکھتے ہوئے روزہ رکھنے کا اعتمام کیا جائے تو ناظرین محترم یہ جو کچھ باتیں رمضان پاک کے روزہ سے متعلق بیان کی گئی ہیں ان کو ذہن رشین رکھیں اور روزہ رکھتے ہوئے ان باتوں کا خاص طرح پر خیال رکھیں تاکہ ہمارا روزہ ضائع نہ ہو اور روزہ کی وجہ سے جو عجر مععود ہے اس سے ہم محروم نہ ہونے پائیں اور جو سمرہ روزہ کی وجہ سے مل سکتا ہے اس سے ہمارا محروم مقدر نہ بن جائے اسی لئے روزہ رکھتے ہوئے اس کے جو روزہ رکھنے کا حکامات ہیں اور جو اس کے آداب ہیں ان سب کی ریایت رکھتے ہوئے روزہ رکھا جائے تو ظاہر ہے اس کے خواد و سمرات ہماری زندگی کا حصہ بن سکتے ہیں چند کلیمات تھے جو روزہ کے حکام سے متعلق آپ کی خدمت پر رکھے گئے ہیں اور رمضان پاک کے صحیح معنی میں قدر کرنے والا بنائیے اور رمضان پاک کے روزہ رکھنے کا حق ہے اس کا حق رکھتے ہوئے روزہ رکھنے کی طرح مرمت فرمائیے آمین یا رب العالمین صلی اللہ تعالی و سلم على سید المرسلین و على آلہ و اصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین مولایا صلی و سلم دائماً آباداً مولایا صلی و سلم دائماً آباداً مولایا صلی و سلم دائماً آباداً رمضان آگیا یہ بھی دیکھ لیجئے کہیں آپ کے پروس میں کوئی سہری یا افتاری سے محروم تو نہیں کہیں کوئی آپ کے فریزر کی تھوڑی سی ورف کا محتاج تو نہیں کہیں آپ کے ماتختوں میں کوئی ایسا تو نہیں جس کا رمضان کی سہری اور افتاری میں بھی چولہ نہیں جل رہا آپ کے محلے میں کوئی ایسا تو نہیں جس کے بچے سادہ پانی سے روزہ افتار کرتے ہیں یاد رکھئے آپ کی ذرا سی انائت اور تھوڑی سی سخابت آپ کے ارد گرد خوشیاں بکھیر سکتی ہے اور آپ کی آخرت کو گلو گلزار کر سکتی ہے تھانکیو تھانکیو اور بس جیسے ہی فون آتا ہے میں بینک پہنچ جاؤں گا ہاں ہاں کمیشن کا پیسہ کیش لے کے جاؤں گا چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل اسلام علیکم والیکم اسلام زہر بھائی بہت صحیح موکے پہ آئیں آپ لیجئے مو مٹھا کیجئے کس خوشی میں بھائی میرا لون پاس ہو گیا ہے کیا ہو زہر بھائی تمہیں بینک سے لون نہیں لینا چاہیے تھا زہر بھائی میں نے کاروبار کے لیے لون لیا ہے اور بینک کو صرف اور صرف اپنے ایک پارٹنر کی طرح استعمال کرنا چاہتا ہوں کس کام کا وہ کاروبار جس میں دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے مطلب مطلب یہ دیکھو سودی کاروبار حرام ہے گناہیں کبیرہ ہے ملعون ہے وہ شخص جو سودی کاروبار میں ملوث ہے یا لوگوں کو ملوث کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے پر لعنت کی ہے جو سود کھاتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے یا لیتا ہے یا دیتا ہے یہاں تک کہ جو لکھتا ہے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ملعون ہے اللہ رب العزت نے سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھتر کے اندر رشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان مالو اللہ سے ڈرو وَدَرُوا مَا بَقْيَ مِنَ الرِّبَةَ اور ریبا کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے سود کا جو حصہ باقی ہے اسے چھوڑ دو اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم واقعی مانوں میں ایمان مالے ہو فَإِن لَمْ تَفَعْلُوا اگر تم سود کھانے سے کھلانے سے لینے سے دینے سے لکھنے سے گواہی دینے سے باز نہیں آتے ہو فَأَدَنُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے الرِّبَى سَبْعُونَ حُوبًا الرِّبَى کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں ستر سے زیادہ درجیں ہیں ستر سے زیادہ قسمیں ہیں اَيْسَرُحَا اَيْنْكِحَرْ رَجْلُ اُمَّحُ سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ جو سود لیتا ہے یا دیتا ہے گویا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے لیجیے ہلو اپنے مینیجر صاحب سے کہنا مجھے لون وہ نئی شاہی ہے ہاں ہاں میں اپنے پورے ہوش و حواس میں بول رہا ہوں آپ میری لون کی فائل کینسل کر دیجئے واہ واہ یہ ہوئی نہ بات اس بات پہ مو میٹھا کرو شکریہ ہاں اللہ 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 جائے رمضان یا رمضان یا شہر الہداء یا شہر النداء یا شہر البرکات یا رمضان